اللہ ہم اللہ اور اس میں چونکہ بہت عظیم اصلاحی نکات پوشیدہ ہیں اس لئے تقریباً غالباً یہ چھٹا پرگرام ہے جو اس حدیث پاک پر ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ سرکار حجرے میں تشریف لائے تو میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کوئسن کیا کون ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ فلانا عورت ہے اور پھر میں نے کہا کہ اس کی نمازوں کا بہت چرچہ ہے یعنی مشہور ہے اس کی نمازیں کسرت نماز کا چرچہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش کروایا اور پھر اشارت فرمایا کہ تم پر اتنی عبادت کرنا لازم ہے جس کے تم طاقت رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عجر و ثواب دیتے ہوئے ہرگز نہیں اکتائے گا تم نیک عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے پھر اشارت فرمایا کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی زیادہ پسندیدہ ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے یعنی اس کا کرنے والا اس استقامت کے ساتھ کرے اس پر آخری حصے پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسرت سے اور بہت زیادہ نیک عامال کی ترغیب نہیں دی ہے بلکہ ہمیں یہ اشارت فرمایا کہ تھوڑے نیک عمل اختیار کرو لیکن استقامت کے ساتھ یہاں پہ وہی پھر نیک عامال مراد ہوں گے جنہیں ہمیں اختیار کرنے کے سلسلے میں با اختیار بنایا گیا ہے کہ کرو نہ کرو کمز کرو زیادہ کرو تو اس لئے پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کون کون سے نیک عامال ہیں جن میں اختیار ہو سکتا ہے اور کون سے نیک عامال ہیں جن میں ہم گویا کہ مجبور کر دیے گئے ہیں مجبور محض اس میں کوئی چوائس نہیں کر نہیں ہیں انہیں پھر علیدہ رکھیں گے جن میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے چوائس کا ہمیں اختیار ہے اس میں پھر کمی بیشی کر سکتے ہیں اس میں تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ فرض واجب اور سنت موقع دا اس کو تو کرنا ہی پڑے گا اس طرح حرام مکروع تحریمی عصاد انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا باقی اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان میں یہ معاملہ ہے کہ کریں تو بہت اچھا ہے نہیں کریں کوئی بات نہیں گریفت نہیں ہے انہیں میں کوئی اختیار کریں تو پھر اس طرح اختیار کریں کہ جو ہم پر گرہ نہ گزرے طبیعت میں ملال پیدا نہ ہو اور مصروفیت ہو یا فراغت ہو انہیں ہم استقامت کے ساتھ کر سکیں یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے اور آخر میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ بہت زیادہ نیک عامال کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ نیک عامال اختیار نہ کرنے کی بنا پر احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کسی کے نیک عامال کو دیکھ کر بزرگی کا میار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو میار بنا لیں تو اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو بزرگی نظر نہ آئے بلکہ اصل چیز علم ہوتا ہے جس کے پاس آپ کسرت سے علم دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا بزرگ ہیں چاہے آپ معاشرے میں اس کی وہ عزت اور وقعت دیکھیں نہ دیکھیں لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہیں بھاگ رہے لوگ اس کے تعظیم کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ کھلک چیزیں ہیں یہ تو یہ اللہ کی نظرگ میار ہے ہی نہیں کہیں حدیثوں میں قرآن میں یہ نہیں ملے گا جس کی پیچھے زیادہ لوگ بھاگیں گے وہ اللہ کی نظرگ بزرگ ہے جس کے زیادہ ہاتھ چومے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں بہت بڑا ولی ہے جس کے لئے لوگ تعظیماً کھڑے ہوں گے اس کا ہی مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے نہیں اگر ہے تو ہم بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کوئی پیش کر کے بتائیے اگر کوئی مایار بزرگی نظر آئے گا سب سے بڑھ کر وہ مایار ہے علم جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ارز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت المقدس تشریف لے گئے سفر میں راج ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسلے میں جلوہ افروز ہوئے وجہ اس کی کیا ہے وصف علم اور اسی طرح ترمیزی کے روایت بھی بارہا آپ کی خدمت میں پیش کی ایک دفعہ پھر موقع کی مناسبت سے ارز کرتے ہیں کہ صحابے کرام علم و ردوان آپس میں بحث کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو ارز کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک عابد تھا لیکن جاہل یعنی اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا اور دوسرا عالم دین تھا عابد تو دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا جبکہ وہ عالم صرف فرض پورے کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا ہم میں بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر حاصل ہو اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کا مقصود یہی ہے کہ جب تم میری اور ایک ادنا شخص کی بزرگی کے درمیان فرق کو نہیں جان سکتے اس لیے کہ مجھے اللہ نے کتنی عظمت دی ہے اس کا کیسے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم مایار مقرر کریں کہ اتنے پرسنٹ اتنے فیصد نہیں اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہے اسے عابد پر اتنی فضلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اب ہماری سوچیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آپ کے نبی مایار پیش کر رہے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مایار پیش کر رہا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماں سکھائے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا ان کے نام بتاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں تمام اشیاء کے آپ نے نام بتائیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے علم زیادہ ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام فرشتے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو کوئی عبادات ریاضات ابھی کی نہیں تھی اور فرشتوں تو معصوم مخلوق ہیں جب سے ان کو پیدا کیا رات دن بغیر تھکے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں جو بھی اللہ نے ان کے لئے آمال مختص فرمائے ہیں یہ جوٹیز مختلف ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں اطاعت باری تعالیٰ لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو افضلیت کیوں حاصل ہوئی وصف علم کی وجہ سے اللہ نے اسی کی نشاندہ ہی فرمائی تو اب اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ دلیل ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتا کھل کر واضح الفاظ میں عالم کو عابد پر فضلت دیں ہمارا ذہنی قبول نہ کرے ہم وہی بزرگی کے مایار بنائیں کہ بس جو آئے پیر صاحب بن گئے ہیں کوئی اگر بلفرض دیکھیں میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں ہمارے سر کے تاج ہیں میں خود بیعت کرتا ہوں میں خود ایک پیر ہوں اگرچہ میں اعلانیہ طور پر نہیں کرتا ہوں لیکن بہرحال تو یہ کوئی خدا اللہ خاصتہ منفی تصور قائم نہ ہو کہ جی یہ پیروں کے خلاف ہیں کوئی پیروں کے خلاف نہیں میں آپ کو اکتنے ہاں ڈبے پیروں کے مہت زیادہ خلاف ہوں جالی پیر ڈبے پیر جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے جیبیں خالی کروا رہے ہیں ان کے میں خلاف ہوں اور سب کو ہونا بھی چاہیے میں اصل میں ایک عوامی سوچ آپ کی غلطی کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ لفظیں پیر لگا ہوا ہے وہ ضرور اللہ کا ولی ہوگا اور اگر کسی کے ساتھ لفظیں عالم ہے مفتی ہے اس کے پاس کوئی بزرگی نہیں ہوگی یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے ہم نے آپ کو پہلے یہ کہا اور ہم تمام جتنے بھی مشایخ اعظام ہیں ان کی خدمت میں بھی دائرہ دب میں رہ کر اور وہ عوام و ناس کے جو یہ ایک مایار بناتی ہے ان کی خدمت میں بھی دائرہ دب میں رہ کرتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت یہ حدیث تو ایسے لائیں جس میں پیر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یا رسول نے کوئی فضیلت بیان کی ہو کہیں نہیں ملے گی اگر پیر کی فضیلت ہے تو اس کے علم کی وجہ سے ہوگی یعنی میدانِ معاشر بھی بھی مگر مقام ملے گا اس لئے نہیں کہ آپ پیر تھے اس لئے ضرور ملے گا کہ وہ عالم ہوں یا مفتی ہوں یا مبلغ ہوں یا لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بن رہے ہوں اس وجہ سے ان اصاف کے وجہ سے وصف پیر جو ہے وہ بذرگی کے لئے کوئی کافی نہیں ہے مثال کو طور پر ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا فاسق فاجر ہے گالیاں بکتا ہے لیکن پیر بن کے بیٹھ گیا ہے تو اگر پیر کی وجہ سے انسان کو مقام ملتا تو اس کو بھی پھر ملنا چاہیے کہ چلو اور کچھ نہیں تو پیر تو ہے لیکن ایک بھی اس کو مقام نہیں ملے گا اس کے لئے تو آخرت میں سق گریفت ہوگی اگر اللہ تعالی ناراض ہوا تو اس لئے وصف پیر کوئی ایسی بات نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے چاہے وہ پیری کی وجہ سے ہو چاہے اور کسی دیگر اصاف کی وجہ سے ہو اگر ہم کسی سے سلسلے عقیدت قائم کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک بزرگی کا مایار قائم کریں گے اس میں اولین چیز علم ہوتی ہے علم ہے تو بزرگی ہے علم اگر نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ پھر وہ بزرگ نہیں ہو سکتا کیونکہ علم سے ہی بزرگی حاصل ہوتی ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکابرین اسلام نے علم کو ہی بزرگی کا مایار قرار دیا ہے ہاں اگر کسی میں دو وصف جمع ہو جائیں کہ علم بھی ہو اور پھر بزرگی بھی ہو تقوی پر ازگاری بھی ہو تو نور علیہ نور ہے جیسے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس دونوں چیزوں کا مجموعہ صحابہ اکرام پھر تابعین پھر جتنے بھی اولین عظام آئے ہیں یاد رکھئے کہ کوئی اللہ کا ولی غیرِ عالم نہیں ہوگا جاہل ولی بنی نہیں سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ ہر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا لیکن ہر علم ہر ولی عالم ضرور ہوگا جاہل تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے ہم اسے ولی کہتے رہے اور اسی طرح سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تمام یعنی صحابہ کو چھوڑ کر اور جلہ بڑے تابعین کو چھوڑ کر باقی جتنے اولیاں ہیں جو اساغر تابعین ہیں اس پر متفق ہیں سب کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگی میں تقوی پریزگاری میں ایک شیخ و مشایخ ہونے میں مشایخ میں سے ہونے میں ایک پیر ہونے میں اور عالم اور مفتی ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہ ہمارے ہم طبیق عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کون ہے یہ پیر صاحب اور یہ کون ہے عالم یعنی پیر صاحب ایک الگ مقام ہے عالم اور مفتی ایک الگ مقام ہے نہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کے لئے لازم اور ملزوم ہیں سب سے بلکہ افضل یہ ہے کہ جو عالم دین ہو صاحب علم ہو اس کے پاس جتنی وسط علمی ہو اسی سے تعلق قیدت قائم ہو تو بہت بہتر ہے کہ ہر طریقے کی گائر لائن بھی آپ کو ملے اور روحانی لحاظ سے بھی آپ کی ترقیوں کے امکانات ہو خالی جاہل کو قبول کر لینے سے تو انسان ہلاک ہوتا ہے اس لئے ہم بار بار یہ بات عرص کرتے ہیں اور یقین بہت سو کو ناغوار بھی گزرتی ہوگی کہ جو جالی قسم کے پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں وصف علم ہے نہیں اور مریدین کو بچارے گمراہ کر رہے ہیں مریدین کو الٹی سیدھے تعلیمات ان کو دیتے ہیں جو تعلیمات اسلامیہ کے برعصد خلاف ہیں اور اسی بڑی علامت یہ ہوگی اس قسم کے غلط قسم کے لوگوں کی کہ وہ علماء کے خلاف ہوں گے ہمیشہ مفتیان کرام کے خلاف ہوں گے عالم کا مفتی کا صاحب علم لوگوں کا ذکر انتہائی حکارت کے ساتھ اپنے متبعین کے سامنے کریں گے اس کی وجہ کیا ہے تاکہ متبعین علماء سے بزن ہو جائیں مفتیان کرام سے بزن ہو جائیں صاحب علم لوگوں سے بزن ہو جائیں فائدہ کیا ہوگا پھر اپنی بزرگی چمکے گی کیونکہ کوئی گریفت کرنے والا تو ہوگا نہیں وہاں یہ جائیں گے نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی پھر میں ہوں گا اور یہ ہوں گے اور اس طریقے سے پھر اپنے گرد جمع کر کے گمراہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے مشایخ جو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ وہی ہیں الحمدللہ جو صاحب علم بھی ہیں متبع سنت بھی ہیں اور علم اور علماء کی عزت وقعت اور عظمت اپنے مردین کے قلب میں پیدا کرتے ہیں اور خود بھی تازیمی معاملات کرتے ہیں یہ بڑی بزرگی والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھیں یہ بہت اچھی بات ہے اور بزرگی کا اولاً میار علم ہے یہ آپ میدان مہاشر میں دیکھیں گے نہ میں اپنی کوئی بات کہتا ہوں نہ آپ اپنی سوچر فکر کے نتیجہ پیش کریں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میدان مہاشر میں شہادہ بھی آئیں گے علماء بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ شہیدوں سے فرمایا گا تم جنت میں جاؤ اور علماء اسلام سے فرمایا گا کہ تم ٹھیر جاؤ اور لوگوں کے شفاعت کرو اور یہ بھی حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں سب سے عالی مقام انبیاء علیہ السلام کا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا درجہ علماء اسلام کا ہوگا علماء ہوں گے تو یہ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے کرتے تھے تو اب حکم فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ صاحب علم لوگ میرے سب سے زیادہ قریب رہے تو پہلے صف میں سب سے زیادہ صاحب علم لوگ ہوتے تھے پھر اس کے بعد دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے اور یہ یاد رکھیں اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام علم وردوان میں جو مشتہد صحابہ تھے جن کا علم زیادہ تھا فتوہ دینے کے صلاحیت رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اور قرآن عظیم کی آیات مبارکہ سے مسائل اخذ کرنے کے صلاحیت رکھتے تھے وہ تمام صحابہ میں افضل مانے جاتے ہیں وہاں پر بھی افضلیت کا میار کسرت عبادت نہیں تھی ورنہ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں شاید بزرگ قرار پاتے کہ عمر بھی بڑی طویل تھی آپ کی اور بہت زیادہ خلوت نشین بھی تھے کسرت سے عبادت بھی کرتے تھے لیکن صحابہ اکرام علم وردوان کی اگر آپ مایار بزرگی دیکھیں گے یعنی تفاوت بزرگی کے اندر تو جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کہلاتا تھا اسی طریقے سے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہلے مناظرے کرتے تھے اور ریاضت بھی بہت زیادہ امام آدم کی ہے بہت زیادہ کسرت سے آپ نے عبادت بھی کی لیکن جب آپ مناظرے فرماتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ مائل ہوئے علم فقہ سیکھنے کی طرف اور اس میں پھر پوری زندگی گزار دی جس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلب میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے غور و تفکر کیا کہ صحابہ اکرام علم وردوان دلچسپی رکھتے تھے لہٰذا امام آدم کا دل پھر مناظرے سے اچاٹ ہوا اور آپ اس طرف مائل ہوئے اور آپ نے خاص طور پر پھر دروس اختیار کیے اور علم حاصل کرنے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے درس میں خاص طور پر آپ شریک ہوئے ان سے اقتصاب فیض کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں دو سال تک رہنا بھی آپ کا ثابت باقاعد اقتصاب فیض کرنے کے بعد اور پھر آپ ساری زندگی مسائل میں لگے رہے مسائل کی قرآن حدیث سے مسائل نکالنا آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا میں دریافت کرتا ہوں دہرہ دم میں رہ کر کیا کوئی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑھ کر آج کے دور میں پیر صاحب ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ بعد کے مشاہف کی عبادات اور ریاضات کے تذکرے دیکھ لیں تو وہ شاید امام آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عبادات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن وصف علم بزرگی تابعین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ سے آپ کے زمانے کے قریب ہونا یہ چیزیں بزرگی کے لئے کافی ہیں سب سے بڑھ کر وصف علم ہے تو خلاص کلام یہ ہے اتنے لمبی بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کسرت عبادات کوئی کمال نہیں ہے اس کے اوپر آپ اتنے توجہ نہ کریں بلکہ چاہے تھوڑی نیک عمل اختیار کرنے کا موقع ملے استقامت سے کریں اور اپنے علم کو بڑھائیں اتنے لمبے لمبے وظیفے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں آپ فضر کے بعد جی میں پانچ ہزار دفعہ فلان وظیفہ پڑھتا ہوں زہر کے بعد ایک ہزار دفعہ اثر کے بعد پانچ سو دفعہ مغرب کے بعد فلان وظیفہ ہے تین سو بار پڑھتا ہوں اور عشاء کے بعد کہ وہ وظائف بتاتے میں اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہوں پانچ سو دفعہ یہ پڑھتا ہوں چار سو دفعہ یہ پڑھتا ہوں سات ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہوں ارے بھائی سارا دن تو آپ نے وظائف میں نکال دیا اچھا علم کب سیکھتے ہیں علم کب سیکھتے ہیں ٹائم میں نہیں ملتا بہت افسوس کی بات ہے کہ جو انسان کی بزرگی کے لیے چیز کافی تھی اور جو انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دے اس کو تو آپ نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور اپنا قیمتی وقت ان وظائف میں آپ نے لگا دیا وظائف کوئی بری چیز نہیں ہے میں نے آپ کو عرص کیا لیکن آپ قیمت کا تو معاملہ دیکھ لیجئے کہ ایک اگر بزنس میں آپ کو دس منٹ کے اندر ایک لاکھ کا نفع ہو اور ایک بزنس کے اندر آپ چار پانچ گھنٹے لگائیں اور تب بھی آپ کو مثال کے طور پر پر دے چار آزار پانچ آزار چھ آزار کا نفع ہو تو کون سب بزنس آپ کرنا چاہیں گے سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ دس منٹ کے کام کے بعد پیس منٹ کے کام کے بعد لاکھوں روپے کمائے یہ ہے سمجھداری کی بات لیکن ہمارے یہ ہے کہ وظیفوں کے اندر بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے لگے ہیں پانچ پانچ ہزار دفعہ وظیفیں پڑھ رہے ہیں جی کتنے دیر میں ختم ہوتا ہے دو گھنٹے میں اچھا کتنے درجات بلند ہوئے آپ کو پتہ ان وظیفوں سے کتنے ہوتے ہیں معمولی سے درجات بلند ہوں گے اس کے علم کے مقابلے میں اس کے برخص اگر آپ یہ دو گھنٹے وصف علم حاصل کرنے میں اپنے اندر وصف علم کے اضافے کے لئے عمل کرتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس لئے سمجھدار انسان بہت زیادہ سمجھداری کے ضرورت ہے سمجھدار انسان چیزوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا ہے سمجھدار انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کے منفی اثرات کو قبول نہیں کرتا کون کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ اس کے ندیک بلکل بے وقعت ہوتے ہیں اس لئے کہ اصل میار اس کے نبی کا قول ہے اصل میار اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر پھر وہ عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو اس لئے یہی ہم آپ کو مشورہ دیں گے اچھا مشورہ دیں گے قیمتی مشورہ دیں گے اور انشاءاللہ وہ مشورہ دیں گے کہ اس کے خلاف اگر کوئی پیش کر دے ہماری تعلیم کو یہ جو ہم آپ کو ارز کر رہے ہیں اس کے خلاف اگر یہ غلط ہے یا ناقص ہے کوئی ثابت کر کے بتائے تو پھر ہم جانے کے واقعی یہ کوئی ہے بڑا بڑا کوئی مذہر کے لیے کہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وہ پیغام آپ کی خدمت معاست کر رہے ہیں جس میں کسی تفسرے کی گنجائش نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے اسی کو اختیار کریں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اگلے حدیث پر کلام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی سننے کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين